السلام علیکم my dear students امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج مارا لیکچن نمبر 18 ہے اور آج ہم exercise نمبر 14 کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس بچھو یہ question ہے اسے read کر لیتے ہیں The trial balance of sunshine company limited has at 31 December 2010 given below جی بچھو اس میں اس نے آپ کو دو سائٹس بتائی گئی ہیں debit اور credit میں نے آپ کو بتایا تھا trial balance میں اگر اس نے آپ کو نیچے جو آپ دونوں سائٹ پر total دیا ہو تو وہ آپ کی debit اور credit سائٹ ہوگی اور اگر اس نے آپ کو total نہیں دیا ہوا دونوں سائٹ پر تو پھر وہ debit credit سائٹ نہیں ہوگی ہاں بچھو یہ بھی ہو سکتا اگر اس نے نیچے total نہیں دیا ہوا لیکن اوپر اس نے mention کر دیا ہوا جیسے اس question میں اوپر mention ہے debit اور credit تو پھر بھی وہ debit اور credit سائٹ ہوگی تو یہاں پہ اس نے بچھو آپ کو debit سائٹ بھی دیا اور credit سائٹ بھی دیا تو sometime اسی طرح سے question ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اس نے data mix کر کے دیا ہوتا ہے نہ اوپر debit credit mention ہوتا نہ نیچے total ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ debit credit سائٹ نہیں ہوتی بچھو یہاں پہ debit سائٹ پہ اس نے expenses بتایا ہوئی ہیں management expense یہ آپ کا بچھو profit and last میں لکھا جائے گا اس کے بعد rent and taxes یہ profit last میں لکھا جائے گا اس کے بعد director fee insurance یہ سارے ہمارے expense ہیں closing stock بچھو last میں نے آپ کو کسی لیکچر میں بتایا تھا چیزیں میں نے آپ کو بتایا تھی جو adjustment میں چیزیں آتی ہیں اگر وہ trial balance میں آجے تو ان کا ہم single effect کریں گے اور balance sheet میں single effect کریں گے جیسے closing stock ہے outstanding ہے prepaid ہے un-earned ہے یہ ساری چیزیں اگر بچھو trial balance میں آجے تو ان کا single effect balance sheet میں ہوگا تو یہ closing stock اس نے trial balance میں دیا ہے یہ balance sheet میں اس کا single effect ہوگا بچھو اس کے بعد furniture and fixture fixed asset ہے land and building, motor car, plant and machine یہ سارے fixed assets ہیں sunny ratters, current asset ہے cash in hand, cash in bank یہ ہمارے current assets ہیں repair to motor یہ ہمارا expense ہے بچھو motor car کی ہم نے repair کروای ہے good will ہمارا fixed asset ہے preliminary expense, deferred cost balance sheet میں لکھیں گے bill receivable current asset ہے selled is ہمارا profit and loss میں prepaid expenses بچھو یہ بھی adjustment میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر trial balance میں دیا ہوا ہے تو یہ بھی single effect ہوگا اس کا balance sheet میں بچھو prepaid expense آپ balance sheet میں current assets میں لکھتے تھے bad dollars ہمارا expense ہے profit and loss میں لکھیں گے general charges expense ہے repair to machinery یہ بھی ہمارا expense ہے دوسری سائر پہ بچھو اس نے gross profit دے دیا تو بچھو یہ پہلا question ہے جس کے اندر اس نے آپ کو gross profit خود دے دیا ہوا ہے تو بچھو اس question میں آپ کو trading account نہیں بنانا پڑے گا آپ نے یہ profit and loss سے شروع کرنا ہے کیونکہ اس میں gross profit already given ہے clear ہو گیا بچھو تو یہ اس میں نیا پوائنٹ تھا تو لیکن کوئی مشکل نہیں ہے صرف آپ نے اس میں کیا کرنا profit and loss سے شروع کر لینا اس کے بعد profit and loss account ہے یہ last year profit appropriation account میں لکھا جائے گا bank loan secured یہ long term liability ہے unclaimed dividend یہ بھی بچھو ہماری current liability ہوتی ہے unclaimed dividend ایسا dividend جو company نے declare تو کر دیا ہوا ہے announce تو کر دیا لیکن ابھی تک pay نہیں کیا ہوا unclaimed dividend اس کے بعد depreciation یہ بچھو درہ point ہے اس میں سمجھنے والا دھیان سے سمجھئے گا depreciation یہ پہلے بھی کسی question میں آیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا depreciation اگر trial balance میں ہو تو اس کا single effect ہوگا لیکن بچھو depreciation کا جو effect ہے وہ trial اس میں balance sheet میں بھی ہو سکتا ہے اور profit and loss میں بھی ہو سکتا ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اسے profit and loss میں لکھنا ہے یا balance sheet میں تو بچھو اگر تو depreciation اس نے آپ کو credit side پہ دی ہوئی ہے جیسے کہ اس question میں اس نے آپ کو credit side پہ دی ہے تو بچھو اگر اس نے آپ کو depreciation credit side پہ دی ہو تو پھر اسے ہم balance sheet میں جا کے fixed asset میں سے minus کریں گے اور اگر اس نے آپ کو بچھو depreciation profit and loss کی debit side پہ دی ہو تو پھر آپ نے اسے profit and loss میں expense میں لکھنا ہے اس کو آپ اپنے پاس note کر لیں لکھ لیں بچھو میں دوبارہ سے repeat کر دیتا ہوں اگر اس نے آپ کو depreciation جو ہے وہ trial balance کی credit side پہ دی ہے تو پھر آپ نے اسے balance sheet میں جا کے minus کرنا ہے اور اگر اس نے آپ کو depreciation جو ہے وہ trial balance کی debit side پہ دی ہو تو پھر آپ نے اسے profit and loss میں لکھنا ہے کلیر ہو گیا بچوں اسے لکھ لیں اس کے بعد ہے جی مسلینیس ریسیٹس یہ آپ کی انکم ہیں ریسیٹس ہو رہی ہیں آؤٹسٹینڈنگ ایکسپینس یہ بیڈیسمنٹ میں آتا ہے اس نے ٹرائل بیلنس میں دے دیا ہے اس کا بیلنس شیٹ میں افیکٹ کریں گے آؤٹسٹینڈنگ ایکسپینس کو ہم کرنٹ لائیبلٹیز میں لکھتے تھے اس کے بعد بیلز پیبل ہماری کرنٹ لائیبلٹی ہے شیئر کیپیٹل بیلنس شیٹ میں یہ ہمارا آتھرائز سوری ایشیڈ سبسکرائب ڈان پیڈ اپ کیپیٹل ہے اس کی موقع پانچ لاکھ ہے سنڈی کریڈیٹس کرنٹ لائیبلٹی ہے جنرلیزر بیلنس شیٹ میں ریزیر کی ہیڈنگ میں تو کوئی بیس میں بچوں مشکل پوائنٹ نہیں تھا اس کے علاوہ ایڈیسمنٹس اس کی بلکل سمپل ہے در ڈائریکٹر ٹرانسفر یہ اپروپرییشن میں لکھیں گے اور بیلنس شیٹ میں اس کے والا علاوہ پروپوز ڈیویڈینٹ ٹین پرسنڈ انشیر کیپیٹل پہ آپ نے ٹین پرسنڈ ڈیویڈینٹ لینا ایک دفعہ پروپرییشن میں اور ایک دفعہ بیلنس شیٹ میں کریڈیٹ سیل ٹین تھاوزن واز انڈریکارڈیڈ نیزہ بکس آف اکاؤنٹس جی بچوں انڈریکارڈیڈ سیل کو ہم جو ہے وہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں سیل میں پلس کرتے تھے اور Holiday میں جا کے houses میں پلس کرتے تھے اب اب چونکہ اس قرآنس کے اندر بچوں سیل تو نہیں ڈیوی کیونکہ ٹریڈینگ اکاؤنٹ ہم نے بنانا ہی نہیں گراس برافٹ سے شروع کریں گی اب بچوں سیل نہیں ہے تو جب سیل نہ ہو تو اسے آپ نے جی بچھی سیل ہو گی تو سیل میں کریں گے سیل نہ ہو تو پھر آپ نے اسے گراس برافٹ میں پلس کر دین اس کے علاوہ Authorized and Located Capital 5 بچو اس کوئیسن کے اندر آتھو رائزد بھی پانچ لاکھ ہے اور یہ پیچھے ٹرائل بیلنس میں بھی اس نے دیا تھا اور سو روپے کا ایک شیر ہے بچو سو سے ڈیوائیڈ کریں گے پانچ سازار شیر آ جائیں گے پرافٹ این لاس اکاؤنٹ بنانا اس میں ٹریڈنگ اکاؤنٹ نہیں بنانا اس کے بعد اپروپری ایشن اور پھر بچو بیلنس شیٹ بنانی ہے تو یہ ہمارے پاس بچو فارمیٹ آجے گا اس میں ہمارے پاس جتنے بھی ایکسپینس ہے مینجمنٹ ایکسپینس ہے اس کے بعد رینٹ اینڈ ٹیکس تھا ڈائریکٹر فی انشورنس ریپیئر ٹو موٹر سیلریز بیٹ ڈیٹس جنرل چارجز اور ریپیئر ٹو مشینری اس کے بعد بچو ہمارے پاس دوسری سائٹ پر گراس پرافٹ آجے گا اور اس میں جو انڈریکارڈڈ سیل تھی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کے علاوہ بچو مسلینیس ریسیٹس اس میں ہمارے پاس ٹین تھاؤزن ٹوٹل کیا بچو تو ہمارے پاس کریڈٹ سائٹ کا جو ٹوٹل ہے وہ زیادہ رہا ہے سے دونوں سائٹ پہ لکھا اور اس میں سے ڈائبٹ سائٹ کا ٹوٹل کر کے مائنس کیا تو یہ آپ کے پاس سری لیک سیونڈی وان تھاؤزن ٹو ہنڈر نیٹ پرافٹ آجے گا بچو پروپرییشن میں بچو لازٹ پرافٹ آجے گا اور اس کے ساتھ کرنٹیر پرافٹ اس کے علاوہ بچو ٹرانسفر ٹو ریس جنرل لیزر پروی ان فار ٹیکسیشن اور پروپوز ڈیویڈن یہ تین ہوں ہمارے پاس ڈائبٹ سائٹ پہ آ جائیں گے بچو پروپوز ڈیویڈن ٹین پرسن اس نے کہا تھا شیئر کیپٹل پانچ لاکھ تھا اس پہ ہم نے ٹین پرسن لیا ٹوٹل کریں گے تو کریڈٹ سائٹ کا ٹوٹل زیادہ آ رہا ہے دونوں سائٹ پہ لکھا ڈیابٹ سائٹ کا ٹوٹل مائنس کیا اس میں سے تو یہ آپ کے پاس ٹو سکسٹی سیون تھاؤزن ون ہنڈر بیلنس آجے گا اس کے بعد بچو یہ بیلنس شیٹ میں جا کے ہم نے لکھنا آتھورائز ڈینڈ ایشوڈ فائیو لاکھ شیئر سو روپے کا ایک ہے سو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو بچو پانچ ہزار شیئر آ جائیں گے آتھورائز میں بھی اور ایشوڈ میں بالکل سیم ویلیو لکھنی ہے یہ اس نے آپ کو بچو ٹرائل بیلنس میں بھی شیئر کیپٹل بتایا تھا یہ وہی ہے تو یہ ہمارے پاس بچو پانچ ہزار شیئر سو روپے کا ایک آ گیا پانچ لاکھ اور اسی طرح سے ایشوڈ سبسکرائب ڈین پیڈ اپ بھی اس نے پانچ لاکھ ہی بتایا تھا اس لیے سیم ویلیوز آ جائیں گی اس کے بعد ریزر میں پرافٹ ایلاس اپروپریشن کا بیلنس اور جنرل لیزر بچو اس نے آپ کو ٹرائل بیلنس میں دیا تھا ایک لاکھ اور تیس ہزار اجسمنٹ میں تھا پلاس کر کے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا لانگ ٹرم لائیبیلٹیز میں بینک لونس کی اور بس ایک ہی ویلیو گیون تھی اور اس کے علاوہ کرنٹ لائیبیلٹیز میں ہمارے پاس بچو سنڈی کریڈیٹرز اور انکلیم ڈیویڈنٹ آٹسٹیننگ ایکسپنسی یہ بچو اس نے اجسمنٹ میں ساری چیزیں بتائی بیلز پیبل اور اس کے علاوہ پروین فار ٹیکس جو اجسمنٹ میں تھا ہم نے پروپییشن میں لکھا اور ایک دفعہ کرنٹ لائیبیلٹی میں آ جائے گا اسی طرح پروپوز ڈیویڈنٹ اور اس کے بچو یہاں پہ اس نے آپ کو جو ڈیپٹیسی ایشن بتائی تھی اس نے یہ نہیں تھا بتایا کہ کون سی چیز پہ کتنی ڈیپٹیسی ایشن ہے اس نے اکٹھی ہمیں ڈیپٹیسی ایشن بتا دی تھی ٹرائل بیلنس میں اگر تو علیدہ علیدہ بتاتا تو ہم کیا کرتے اسے تمام ایسٹ میں سے علیدہ علیدہ مائنس کر دیتے لیکن اگر اس نے آپ کو علیدہ علیدہ نہیں بتایا کہ کون سی ایسٹ کی کتنی ڈیپٹیسی ایشن ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے جتنے بھی فکس ایسٹ ہیں ان سب کو آپ نے پلس کر لینا ہے یہ دیکھے اس کا ٹوٹل آگیا آپ کے پاس اس ٹوٹل میں سب آپ نے ایک دفعہ ہی ڈیپٹیسی ایشن جو اس نے ٹرائل بیلنس میں دی تھی چھے لاکھ بارہ ہزار پانچ سو اسے آپ نے مائنس کر کے آگے لکھ لینا ہے کلیر ہو گیا تو یہ ڈیپٹیسی ایشن کا بچو سنگل افیکٹ ہوا اسے ہم نے پرافٹ ان لاس میں نہیں لکھا اس کے علاوہ بچو گوڈویل تھا ہمارے پاس پچاس ہزار بچو گوڈویل پہ نہیں ڈیپٹیسی ایشن چارج کرتے ہیں اسے یہ فیکس ایسر تو ہے لیکن اسے آپ نے اوپر والے جو ایسر سے اس میں ایڈ کر کے ڈیپٹیسی ایشن نہیں مائنس کرنی گوڈویل پہ ڈیپٹیسی ایشن نہیں ہوتی اس کے بعد بچو ڈیپٹ کاسٹ ہمارے پاس اس میں پریلیم انڈی ایکسپینس آ جائے گا اور کرانٹ ایسر کے اندر کیش ان ہینڈ ہے کیش ایٹ بینک ہے اور ڈیٹرز ہے جی بچو اس میں انڈیکارڈیٹ سیل تھا وہ ہم نے اس میں پلس کر دیا اس کے علاوہ کلوزنگ سٹاک جو کہ ٹرائل بیلنس میں گیون تھا یہ ہم نے لکھ لیا اس کے علاوہ بچو بلسیویبل اور پریپیڈ ایکسپینسز بھی اس نے ٹرائل بیلنس میں گیون کیے تھے اب بچو دونوں سائٹ کا ٹوٹل کریں گے تو یہ آپ کے پاس آرہ ٹوٹل سولہ بچو بیلنس شیٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے صرف اس میں یہ ڈیپٹ سیشن والا ایک مین پوائنٹ تھا جو یاد رکھنے والا ہے اور اس کے علاوہ جو بچو اڈجیسمنٹ ہوتی ہیں جو اس نے آپ کو ساری کی ساری ٹرائل بیلنس میں دے دی تھی تو بچو مجھے امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی کوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو ضرور پوچھئے گا اپنا دھیان رکھی گا بچو بہت جلد ملیں گے نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ